یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ جزوی اطاعت نہیں تو یہ ذرا نوٹ آف کاؤشن ہے اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے یہ جزوی اطاعت ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھئے کہ پیکج ڈیل ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جائے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے یا ایوہ الذین آمنوا تخلو فی السلم کاف فا اے ایمان والو اسلام میں داقی دونا تو پورے کے پورے ہو انہورے نہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر پیچاسی کے اندر تو جو وعید آئی ہے افتومنونا ببعض الكتاب و تکفرونا ببعض کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو فما جزاؤ من یفنو ذالک منکم تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کان کھول کر سنیے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ظلیل و خار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں دھونک دیے جائیں اللہ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے لائم نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے پائجابوں کو ٹرخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متطبع رسول ہو تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے تمہیں حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تمہیں تو یہ جو جزوی اطاعت ہے ہی کوئی اطاعت نہیں اللہ کو قبول نہیں آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے یہ برے کیے مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا دیکھیں نہیں اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت مو پردے ماری جائے اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک سو تیس ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس کروڑ مسلمان دنیا میں ترہاں اندادہ کیجئے لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے بین الاقوابی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا آپ کا کیا خیال ہے کس نمی پرست کے بھئیہ کیستی ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے دونت کے امبار تھے ان کے پاس لیکن ان کا مزاق اڑتا تھا مغربی ممالک وہ چاہے سعودی پادشاہ ہوں اور چاہے وہ یو اے ای کے امیر ہوں مزاق ہی اڑتا تھا کوئی حیثیت نہیں حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موری تانیہ تک سالڈ اسلامی آبادی مسلمان آبادی آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے لیکن پندرہ کروڑ یا اٹھارہ کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیا بھی اب بین الاقوابی سطح پر بارہ یہاں بھی ہیں لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کی اپنی کچھ حصت ہے اپنے معاشرے کے اندر لیکن بحیثیت امت بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری تو وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے قیامت کے دن شریعت ترین عذاب میں جھونک دوں گا اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ ہم پر رحم فرمائیو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی معموت دیکھو ٹو میک عبادت یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لئے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی اطاعت یہ جو اسلام کا بنیادی تقاضہ ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی پھر اگر یہ مو موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں تو کفر کا فتوہ ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ تو میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت اس محبت کے زمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مابین ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اب آپ سوچئے ذرا سابی مغائرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں فرمایا اور اپنی جان سے اب ذرا سا توقف کی آزت عمر نے الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر تو رسول کی اطاعت جمع محبت اس کا نام اتباع پیروی کرنا فرق کیا ہے اطاعت کی جاتی ہے حکم کی اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو جو وہ کرتا ہو کرنا یہ ہے اطباع یہ اطاعت سے بہت بلنشے ہو گئی مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اصل اطباع کیا ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا حضور اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگا رہے تھے میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے میں تو ان کی پیروی کروں گا حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا تو یہ جو محبت شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اطباع ہے اور اس اطباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے نبیم سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اطباع کرو میرے نرشے قدم پر چلو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی کوئی خطا ہو گئی کہیں جذبات کی روح میں بہت کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم